اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میلت اکیڈمی ناظرین آپ سب کے علمیں ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں سستے گھروں کو ترویج دی گئی تھی اس میں دو طرح کی سکیمز لانچ کی گئی تھی ایک تھی نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم جس کے تیت حکومت نے خود مکانات تیار کر کے دینے تھے اس کی دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں ڈھائی سو روپے ارجسٹریشن فیس بھی لی گئی تھی اور دوسری سکیم تھی کہ اگر کوئی حکومتی زمین پر مکان حاصل نہیں کرنا چاہتا یا اپنے پلوٹ پر خود مکان بنانا چاہتا ہے یا بنا بنایا مکان خریدنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں حکومت نے سکیم لانچ کی تھی اس کا نام تھا میرا پاکستان میرا گھر ہاؤزنگ سکیم جسے شباز شریف کی حکومت نے آتے ہی ختم کر دیا تھا کہ اکتیس اگست تک ہم میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت اس کو بند کر رہی ہیں جو لوگوں نے بہت احتجاج کیا کہ ہماری جناب فائلیں جمع ہو چکی ہیں ہم نے بیانے دے دی ہیں ڈاؤن پیمنٹس کر دی ہیں تو اس کے بعد مفتا اسماعیل نے یہ کیا کہ پارشل ڈسپرسمنٹس کا اعلان کیا تین بینچ مارک تشکیل دیئے کہ جن لوگوں کی درخواستیں پہلے جمع ہو چکی ہیں ان کو کچھ پیمنٹس ہو چکی ہیں ہیں قانونی مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو پڈ ڈسپرسمنٹ کر دی جائے لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میرا پاکستان میرا گھر سکیم میں اپلائی کیا ہوا ہے یا وہ اپنے مکان کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور جب بینک جاتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ جناب ہاؤزنگ سکیم تو کلوز ہو چکی ہے اب اس پر کسجہ جاری نہیں کیے جا رہے تو اب ایسی صورت میں کیا کیا چاہے گا اب میں آپ کے ساتھ ذرائع کی خبر شیئر کرنے لگا ہوں ذرائع کی خبر یہ ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے بینک کے منیجر سے بات کی تھی انہوں نے اپنے ہیڈ آفیس بھی بات کی ہے ہیڈ آفیس نے ان کو کوئی مستند جواب نہیں دیا لیکن باوسوق ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ پندرہ اکتوبر دو ہزار بائیس کے بعد میرا پاکستان میرا اگر سکیم کی بازابطہ درخواستیں محصول ہونا محصول کی جائیں گی بازابطہ طور پر اس سکیم کو دوبارہ لانچ کر دیا جائے گا لیکن جو مارک اپ ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو چینج کیا جائے گا بڑھایا جائے گا کیونکہ اس وقت چھرائے سود یعنی کائبور تیرہ سے بھی تجاوز کر چکا ہے جب یہ سکیم لانچ کی گئی تھی تب یہ سیون پرسنٹ پر تھا تو اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں تین چار باتیں جن کو آپ ذہن نشین کر لیں باوسوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پندرہ اکتوبر کے بعد میرا پاکستان میرا گھر سکیم کی نئی درخواستیں بھی وصول کی جائیں گی اور ایسے افراد جنہوں نے کرزہ جات کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا ان کو اگر تو ڈسبرسمنٹ یعنی ان کو رقم پندرہ اکتوبر سے پہلے دے دی گئی تو پرانے انٹرسٹ ریٹ پر ہی کرزہ جات جاری کیے جائیں گے یعنی پانچ پرسنٹ اور سات پرسنٹ پر اگر آپ ساٹھ لاکھ تک لینا چاہتے ہیں اور سات پرسنٹ اور نو پرسنٹ پر اگر آپ ٹیر تھری میں لینا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈسبرسمنٹ پندرہ اکتوبر کے بعد ہوئی تو آپ کو نئے مارک اپ ریٹس پر کرزہ جات جاری کیے جائیں گے اس لیے آپ بہتر ہے کہ آپ بینک سے رابطہ کریں اور جلد از جلد پندرہ اکتوبر سے پہلے اپنی ڈسبرسمنٹ کروا لیں اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو اکتیس دسمبر دوہزار تئیس ہے یہ سکیم صرف ایک سال کے لیے سوا سال کے لیے لانچ کی جائے گی جو اس سے فائدہ اٹھا لے گا وہی خوش نصیب ہوگا لیکن مارک اپ چونکہ اضافی ہو چکا ہوگا تو اس کی نئی قسطیں نکلیں گی جس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکیم کے نئے مارک اور یہ بھی بتا دوں کہ ایسے کیسی جو پندرہ اکتوبر سے پہلے اپروو نہیں ہوں گے تو ان کو بھی نئے سیرے سے اپلائے کرنے کی اطلاعات بھی ملی ہیں باوصول ذرہ سے پتا یہی چلا ہے کہ پندرہ اکتوبر سے پہلے اگر ڈسبرسمنٹ نہیں ہوتی تو پندرہ اکتوبر کے بعد ان کو نئے کیس کے طور پر ہی تصور کیا جائے گا نئی اپلیکیشنی تصور کی جائے گی کیونکہ وہ نئے مارک اپ ریٹ کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ میری ریٹ بینک آف پاکستان سے مل جائیں یا جو کمرشل بڑے بینکس ہیں وہ کوئی ہمیں مستند انفرمیشن دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح شیئر کر سکوں فیلحال یہ انتہائی تشویشناک خبریں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ پندرہ اکتوبر سے پہلے اگر ڈسبرسمنٹ نہ ہوئی تو آپ کو زیادہ مارک اپ ریٹ پر پندرہ اکتوبر کے بعد نئی اپلیکیشن تصور کر کے ڈسبرسمنٹ کی جائے گی اور صرف ایک سال کے لیے یہ لون اپلیکیشن چلیں گی صرف اور صرف دسمبر دوہزار تہیس تک اور اس کے علاوہ پندرہ اکتوبر کے پہلے پہلے جو ڈسبرسمنٹ ہوں گی وہ پرانے مارک اپ ریٹ پر ہوں گی اور ایک اور بات بتا دوں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ ہدایات آئیے میں فکر سے مل چکی ہیں کہ آپ جو بینکوں کی طرف سے جو قضا جات جاری ہوتے ہیں ان کو پانچ پرسنٹ سے بڑھا کر سات پرسنٹ کر دیں یعنی جو بینک جتنا بھی اس کا پورٹ فولیو ہے اس کے اساسے ہیں وہ اپنے اساسوں کے حساب سے سات پرسنٹ تک کے قضا جات جاری کرے گا یعنی اب زیادہ رقم آویلیبل ہوگی لیکن میرے خیال سے درخواست گزار کم ہو جائیں گے اس قبر کی کتنی تصدیق ہے صداقت ہے اس قبر میں یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں ایڈوانس میں چونکہ یہ بہت زیادہ اسرار تھا آپ لوگوں کی جانب سے کہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ میرا پاکستان میرا گھر سکیم کب لانچ ہو رہی ہے تو بہت کوشش کی تیرہ سبتمبر کو ہنانکہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے خبر محصول ہو گئی تھی مستند خبر تھی کہ آئی ایم ایف نے اجازت دے دی ہے کہ بینکس پانچ پرسنٹ کے بجائے سات پرسنٹ کے کرزا جات جاری کریں گے لیکن پھر بھی اس کی تصدیق میں ٹائم لگ گیا اور ابھی بھی جو خبریں محصول ہوئی ہیں وہ کلیر کٹ بلیک این وائیڈ میں نہیں ہیں لیکن یہ وہی وقت ہے جب عمران خان کی حکومت میں میرا پاکستان میرا گھر سکیم لانچ ہونی تھی اور میں کہتا تھا کہ پانچ پرسنٹ پر یہ کرزا جات جاری کیے جائیں گے اور لوگ مزاک اڑاتے تھے لیکن باوسوک ذرا یہی کہتے ہیں ایکچول میں خبر کیا ہے یہ تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جب سرکولر جاری ہوگا تب ہی پتہ چلے گا تب تک کے لیے مجھے زیادت دیجئے پاکستان وائلت اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کی طرف سے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد